جوہا راجبو سبا دی ٹیم چمو دے ساری ڈوگنے لئے یہ تیار بیٹھی دی ہے ساڑھا مدد صرف اکو ہے مہاراجہ علی سرمو دی چھٹی لینی بودے باسدہ ہے جوہا راجبو سبا کی جنہیں آج میں تجھے یہ بیان نہیں کر سکتا کہ جیڑیاں سے لوکیں گی اسے کٹرا ریاسی ایک منہ لگا تھا اور منٹ کری ہے جیڑے لوگ شامیہ سے ہیں آپ نے یہ ٹرانسپورٹ دیئے گڑیاں جیڑیاں بین بین لکے لگا ایل جی صاحب دی ملاقات کری ہے وہ دے بعد اسے کینسل کی تھا لیکن پھر بھی جیڑے اے لوگ جنہیں میں سے نہیں پچھے تھا پڑی گی اس رانے باس لیتے ہیں کہ آزا پہلی لڑائی جیتی چکے لیاں جب تک مہاراجہ علی سنگو دی چھٹی نہیں ہو جوہا راجبو سبا اے لے باس تھا گیڑوں کا گنگوان کر دی رو خاص کری ہے میں گجر کیاڈیویٹ ٹرس میں سار نواز حسین دا بھی شکریہ کروں نمشکار آپ لوگ دیکھ رہے ہیں جمہو پریورتن میں ہورتیاں کے ساتھ آج دس تاریخ پہ اور دس تاریخ کو لگتا یہ بات ہو رہی تھی کہ آج یہاں پر یو آر آج پوچ سبا مہاراجہ حسینجو کے سٹیچو کے پاس دھرنا پرتاشن کرے گی کہ آخر کار ایسی کیا بجا ہے جس وجہ سے آج تک دیمانڈ جو ہے وہ پول نہیں ہو پا آلگ آلگ سٹیچوز دگائے گئے پر جو عام جنتہ کی امید یہ تائیس سبتمبر کو یا تو چھٹی نہیں چاہیے یا تو اس سب کے طور پر منا رہا جائیں پر اس جس کو ہمی تک مانا نہیں جا رہا تھا اس سمیں ہم لوگ مہاراجہ حسینجو کے پاس ہی موجود ہے اور آپ کو بتا دیں چی ڈگران چی ڈگران مہاراجہ مہدوگی جی کرا پوےاری مہتا ہے حسن مارچہ حری سنگی ہمارے خرق کر لیں لوگوں نیچے کر لینا یار ممکن مت ڈالو یار سر یہاں ایک بار یعجیو جنہیں دین آنے ساتھ دیکھیں مہنے جی امید پہ دنیا قائم ہے جو مجھے لگتا ہے کہ جو جمہو کا پیار ہم لوگوں کو ملا مہراد حریس انجی کی چھٹی کے لیے اسی کو دیکھتے ہوئے ایڈمیشریشن سے ہماری پیشلے لگاتار چار دن سے ملاقاتیں ہو رہی تھی ڈیپ کام صاحب سے ہماری لگاتار تین چار میٹنگوں ہوئی انہوں نے ہمیں ایل جی صاحب کے پاس لے کے گئے اور ایل جی صاحب نے ہمیں اشوست کیا ہے کہ مجھے لگتا ہے کہ ہم پہلی سیڑھی جو چھٹی کی ہے وہ چڑ گئے ہیں ہم آپ کے ماتم سے ایل جی صاحب کا شکریہ ادا کرتے ہیں کہ انہوں نے مہاراد حریس انجی کے مطے کو بڑی گمیردہ سے لیا اور انہوں نے کہا ہے کہ جمہو کے جمہو کشمیر لے لڈاک جوٹی سب لوگوں کے مہارادہ تھے لاش رولہ کی بات تو ہے ہم اس پہ آج کمیٹی بنائیں گے بڑی جلدی کمیٹی اس پہ چھٹی کا جو ہمیں بڑی جلدی کریں گے تو مجھے اسی کو دیکھتے ہوئے ہم نے آج جو اپنے پردشن ہے جہاں پہ بیٹھنے کا وہ ڈیلے کیا ہے اگر آنے والے دنوں میں ہمیں چھٹی نہیں ملی تو جوبہ راجبو سبا اپنے سب لوگوں کو لے کہ ہماری کور کمیٹی ہمارے چیرمین صاحب کا یہ فینسلہ ہوا ہے کہ ہم نے جو جمہو کی بہت بڑی چیر پہ جو ایلٹی صاحب بیٹھے ہوئے ہیں ٹاپ ٹاپ چیر پہ انہوں نے ہمیں اشواشن کیا ہے ہم اس کا مار سمان کریں گے مجھے لگتا ہے کہ ہم نے پہلی سیڑی چل لئی ہے اب بڑی جلدی آنے والے دنوں میں جمہو کے لوگوں کو مار آجا کے پردش جو پیار ہے سچی شردانجیر دینے کا بڑی جلدی چھٹی کی گوشنہ ہوگی نہیں تو ہم تیار ہیں ہم کہیں نہیں گئے ہیں ہم ادھری ہیں جمہو میں رہتے ہیں اور ہم اپنا جو کاروہ ہیں وہ تیار رکھیں گے جگہ جگہ جانے کا جو مہارادہ کے پردش پیار ہے وہ ہم لے کے رہیں گے اور ایل جی صاحب کا ہم پورا جگین کرتے ہیں ایل جی صاحب کی بات پہ وہ بڑی بڑی چیر ہے جمہو کی اور وہ سینٹر سے آواز نکلتی ہے اسی بات پہ ہم ان کا جگین کرتے ہوئے اپنا جو آج کا جو پردشن ہے یہاں پہ بیٹھنے گا وہ ڈیلے کرتے ہیں ملے ہیں کمیٹیز کی بھی بات ہوئی ہے پر کیا اب بھی اس بات کو ویسے ہی رکھا گیا کیا لگتا ہے کہ آنے والے سامنے میں کیا ہو سکتا ہے میڈم جی یہ کاروہ جو پہلے آٹھ دس ساتھ سے چل رہا تھا آج بچے بچے کی آج آپ نے دیکھ رہی ہوگا پچھلے دنوں یہاں پہ سب کمیٹیو کی لوگوں اپنا پیار جتایا اور مان نے ایل جی سامنے میں پہلی محلقات بھی کی تھی دوسری بھی کی تھی کل تیسری محلقات میں ہمیں کچھ اچھا رسپانس ملا ہے تو ہم اڈیل رویہ نہیں اپنے ہم لوگوں کی طرح نہیں کریں گے اڈیل رویہ نہیں اپنائیں گے لیکن مجھے جو لگتا ہے میں آپ لوگوں کو کہنا چاہتا ہوں کہ بڑی جلد ہی مہاراج حریسنجی کی چھٹی ہمیں ملے گی اور جو پیار ہے چاہے جیسے بھی ملے گی کوئی بھی ایلاؤنسمنٹ کرے گا لیکن بڑی جلد ہی آپ لوگوں کو مہاراج حریسنجی کی چھٹی کیلئے کیونکہ یہ کلینڈر آلرڈی نکل چکا ہے اب اگلے سال ہی کلینڈر آئے گا یعنی کہ 23 سپتمبر وہ ہی چھٹی آناؤنس ہو سکتی ہے کیا آپ ایک سال کا ویٹ کریں گے میڈم ایک سال کا ویٹ نہ تو ہم نے کبھی کیا ہے نہ ہم نے بولا ہے کرنے کے لئے اب بات دینوں کی یا مہینوں کی کمیٹی بن چکی ہے کلینڈر چینڈ بھی ہو سکتے ہیں اب ہی ہماری جو بات ہوئی ہے اب بہت بڑی چیر ہے جمہو کی میرے خیال سے ایل جی صاحب سے اوپر تو کوئی چیر نہیں ہے اب ان کا مان درکھنا بھی ہمارے فرض ہے آج ہماری انہوں سے بات ہوئی ہے شام کو صوبہ ہماری کور کمیٹی نے جی ڈیزیزن لیا ہے کہ ہمیں جی درنہ پردشن ڈیلے کرنا ہے اور آنے والے دینوں میں اگر ہمیں چھٹی نہیں ملی تو زوبہ راجبو صبح کہیں نہیں جا رہی ہے جمہو کے لوگوں کو ہم جگانے کا کام جاری دکھیں گے ہماری میٹنگیں جاری رہیں گی جب تک چھٹی نہیں ملے گی ہم اس سٹیچو کے سامنے بیٹھنے سے درنے سے پیشے ہو رہے ہیں مہاراجہ کے حریصین جی کی چھٹی مانگنے سے پیشے نہیں ہو رہے ہیں صرف ہم نے ایل جی صاحب کا جو مان ہے اس کی مان رکھا ہوا ہے بڑی بڑی چیئر ہیں ہم جگین ہیں کہ ایل جی صاحب بڑی جلد ہی اس پر پیانسا سنے گی 23rd سپتمبر اس بار اتصاب کے ساتھ چھٹی بھی منائی جائے گی بلکل 23rd سپمبر تو بڑی دور کے میں میڈیا کے بندوں سے بھی اپیل کروں گا کہ آپ کو جہاں بھی موقع ملے آپ مہاراجہ حریصین جی کی بات رکھیں اور میں آپ کے مادیم سے پوری جو جمہوں کی میڈیا ہے دل کی گہرین سے ان کا شکریہ کروں گا دنیواد کروں گا کہ جس طرح آپ لوگوں نے مہاراجہ کے پرتی پیار دکھایا ہے اسی آپ ہی کی بدولت جو ہماری آواز ہے ایل جی صاحب تک پہنچی ہے دلی سرکار تک پہنچی ہے اگر آپ ہمارا ایسے ہی ساتھ دیتے رہیں گے تو بڑی جلدی ہی جو چھٹی ہے وہ آپ مہاراجہ حریصین جی کی چھٹی کی جو امید آپ نے جگہی ہے اس پہ بڑی جلدی آپ لوگوں کو ساتھ لے کے یہیں پہ اس کا جشن لگاتار ایک مہینہ تک بنتا رہے گا ایک مہینہ تک لگاتار جشن بنے گا اور آپ کو یہ بھی بتاتے چاہیں گے لگاتار باتیں یہ ہو رہی ہیں کہ بھئیہ 23 سپتمبر وہ دن بنے جس دن کو ہم ات سب بھی بہت سلیبیٹ کرے گا رہے ہیں بلکہ ساتھ ساتھ میں ایک چھٹی کی جو ڈیمانڈ آم جنتا کی تھی لگاتار چاہے ایک پولٹیکل پارٹی سے ہو یا لگاتار الگ لگ پولٹیکل پارٹی سے ہو بات ہوئی یہ وہی علاقہ ہے یہ وہی جگہ ہے جہاں پر رویندہ رینہ نے بھی ان کو کئی بار آشواشن دیئے یہ وہی جگہ ہے جہاں پر الگ لگ پولٹیکل پارٹیز نے آ کر باتیں کی پر وہ باتیں پوری نہیں ہوئی اب کہیں نہ کہیں ڈیمانڈ جو کمیٹی کا گھٹن ہوا ہے وہ کمیٹی یہ بات کہہ دے کہ بھائیہ یہ جو 23rd سپتمبر آنے والا ہے اس میں اب آپ کو بیٹھنے کی کہیں پر دھرنا پرزشن کرنے کی ضرورت نہیں ہوگی بلکہ ہاں آپ اس دن چھٹی کی طور پر منائیں گے ہی منائیں گے اب یہ بات کو کہنے کے لیے کتنے دن لگتے ہیں یا کتنے مہینے لگتے ہیں یا 23rd سپتمبر کو ہی اناؤنس ہوگا یا تب بھی نہیں ہوگا اب یہ دیکھنے والی بات ضرور ہوگی پر کہیں نہ کہیں یوار آج پودھ سبا نے یہ بات بلکہ کلیر کہہ دی ہے کہ ایل جی صاحب پر پورا پورا وشواس ہے بہت جلدی ہی وہ ہاں ضرور کر دیں گے ہماری بات کو اور اگر ایسا نہیں ہوتا یہ ضرور ہوگا کہ یہ جگہ بھی وہی ہے ہم بھی وہی ہیں 10 سپتمبر نہیں 10 جنوری نہیں ہوگا معاف کی جائے گا جنوری نہیں ہوگا پر کوئی اگلے دن میں ضرور یہاں پر بیٹھا جا سکتا ہے آپ کو یہ لگتا ہے کتنے جلدی یہ بات کو مانا جائے گا یا نہیں اپنی رائے کمیٹ گوپنے ضرور دی جائے گا پرنے نے جمع پریورتن کے ساتھ وہ سائیڈ پہ کر دیں کہ کم سے کم جو لوگوں کا آنا جانا ہے وہ کھلا رہے اور چیئرمن صاحب یہ کہاں ہے کہ سامنے ستمنج پہ آئیں چیئرمن صاحب رکھوری سنگی یا سامنے منج پہ آتی آپ کو برہ دیں کیونکہ یہ تھوڑی تر پہلے میرے سیوگی ابھی شیخ نے ایک پوری ریلی جو ہے وہ آپ کو دکھائی تھی کہ کہاں کہاں سے ریلی کا روٹ تھا کس طریقے سے ریلی نکالی گئی ہے پر یہ سمیں آپ کو بتا دیں کہ یہ سمیں ہم لوگ اسی ہائیوے پر موجود ہیں آپ بلکت سامنے دیکھ سکتے ہیں پردانگی ہو گاڑی ہے اور یہ سمیں سبھی کے سبھی جتنے بھی ایس پی سیٹی جو ہے وہ یہاں پر موقع پر موجود ہو گئے ہیں اور یہاں پر ٹریفک پولیس بھی موقع پر موجود ہے کیونکہ کوئی بھی جو راستہ ہے وہ رکنا نہیں چاہیے بات تھمنی نہیں چاہیے ٹریفک کو پریشانی نہیں آم جنتہ کو پریشانی نہیں آنی چاہیے تو پولیس بیبھاگ بھی آپ کو بتا دیں کہ یہی پر ہے اور سترک ہے تاکہ کوئی بھی پریشانی آم جنتہ کو نہ ہو وہی پر یہاں پر بھی یہ بات دیکھ لیجئے سامنے سامنے کہہ دیا ہے مہاراجہ حریصنگ جی کی جنتی پر افکاش ہو گوشت اب یہ گوشت کرنے کے لیے جس طرح سے میں نے پہلے ہی کہا کہ کتنی دیر لگتی ہے کیا ایک مہینہ کیا دو دن کیا چار مہینے یا سی سپتمبر خود اب یہ دیکھنے والی بات ضرور ہوگی آپ کو کیا آئیڈیا لگتا ہے آپ کی کیا رائے ہے آپ ضرور کمنٹ باکس میں رکھئے گا مجھے میرے سے یہ ہوگی روحی اور ابھی شیئے کو دیجئے ازازت نمشکار